موسیقی اسلام علیکم اینڈ ویلکم باک پو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے آج کی جو میں ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مجھے بہت ریکویسٹ آ رہی تھی پچھلے کافی عرصے سے مجھے پانچ چھ مہینوں سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ پلیز روٹی میکر کا جو ہے نا ریویو دے دیں روٹی میکر کا ریویو دے دیں ایکشلی ایوز بیزی ان شفٹنگ اور پھر میں اپنے گھر پہ لگی رہی تو میں بھول گئی یوکین سے بھول کیا گئی میرے پاس بلکل ٹائم نہیں تھا تو خیر مجھے تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا پروپر ریویو شیئر کروں گی اس لیے میں آپ کو ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے کیا چیز کس طرح لینی ہے اس کو کس طرح سے use کرنا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے لیکنس کم بیک ٹو روٹی میکر روٹی میکر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ایک ہی ہانگل سے لگاوا ہے اور یہ گلیم برانڈ کا ہے ٹھیک ہے گلیم برانڈ کی روٹی میکر ہے اور یہ جو ہے اس کا یہ نون سٹک ہے ٹھیک ہے اب یہ آف ہے نون سٹک کی والی جگہ بھی نون سٹک ہے اور یہ والی جگہ بھی نون سٹک ہے تو یہ میں جب لے رہی تھی تو میں نے اس سے پہلے اس کے تھوڑے سے ریویوز دیکھ لیے تھے کہ جب روٹی میکر لینا ہے تو اس میں کیا چیزیں دیکھنی ہیں آپ نے صرف ایک چیز دیکھنی ہے کہ یہ 900 وات کا ہونا چاہیے 900 وات کا ہوگا تو اس میں روٹی پاپڑ نہیں بنے گی کیونکہ میری دیورانی میں نے آپ نے مجھ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے شیز این یوکے اور شیز آسکت می کے مجھے جانا روٹی میکر چاہیے تو میں جب اس وقت مجھے اتنا پتہ نہیں تھا مجھے ضرورت نہیں تھی سو شیز سیڈ اور میں پھیری لیکن پھر اس نے مجھے منا کر دیا کہ یہاں پر اس کی جو فرینڈز ہیں انہوں نے لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روٹی پاپڑ بن جاتی ہے سو ایس لیک کوئی وجہ تو ہوگی پاپڑ بننے کی خیر میں نے اپنی آسانی کے لیے لیا کیونکہ i have helper they make chapati for me but sometimes ایسا ہوتا ہے کہ i am alone home and مجھے chapati بنانی پڑتی ہے تو مجھے تھا کہ چلو ایک ہنڈی چیز ہے کیونکہ اگر آپ practice میں نہ ہو chapati بنانے کی تو آپ کو تھوڑا سا problem face کرنے پڑتی ہے تو پراٹھے بغیرہ is not a big deal for me but chapati کے لیے مجھے تھوڑا سا hesitant ہوں تھوڑا سا بنانے کیونکہ مجھے اتنی عادت نہیں ہے so پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے یہ گلیم برانٹ کا لیا اور میں تھوڑی سی research کی اس میں تھا کہ 900 watts کا ہونا چاہیے اس پہ پھر چپاتی پاپڑ نہیں بنے گی دوسری غلطی جو لوگ کرتے ہو یہ کرتے ہیں کہ اس کو proper گرم ہونے نہیں دیتے اس کو جب آپ نے on کیا یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا switch everything دکھاؤں گی کہ switch کیسا ہے کس طرح سے آپ نے on کر لیا تب اس کی سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ red light ہے اور یہ green light یہ red light on ہوتی ہے یہ on ہے اس کی یہ مطلب ہے اور یہ green light جب on ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی گرم ہو رہا ہے تو جب یہ blink کرنا بند کر دیں جب یہ گرم ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پہ چپاتی ڈالنی ہے اگر آپ پہلے چپاتی سٹارٹ کرتے ہی پہلے چپاتی ڈال دیں گے تو اس سے کیا ہوگا یہ روٹیز پہ چپکے گی یا پاپڑ بن جائے گی کیونکہ اگر تھنڈے طوے پہ بھی چپاتی ڈالو گے تو وہ پاپڑ ہی بنے گی تو آپ نے جیسے استری کا ویٹ کرنا ہوتا ہے گرم ہونے کے لئے اسی طرح آپ نے روٹی میکر کا ویٹ کرنا ہے کہ جب یہ light blink کرنا بند کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب چپاتی میکر یا روٹی میکر is ready to use use کرنے کے لئے بلکل ready اب دوسری بات جو میں آپ کو بتاؤں اس کے لئے میں نے آٹے کا پورا جو آپ کو پہلے ویڈیو دکھائی ہے وہ میں نے اس لئے دکھایا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آٹا کس طرح گوننا ہے میں تھوڑا سا ڈیٹیل آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آٹا گونتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آٹا اس کے لئے soft گوندنا ہے ٹھیک ہے بلکل نرم آٹا ہونا چاہیے بلکل نرم means جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ بلکل ایسے لئی کی طرح نہ ہو لیکن soft آٹا hard آٹا اس پر کام نہیں کرے گا آپ کی چپاتی پھیلے گی نہیں چپاتی سے زیادہ بہتر word ہے پھلکا کیونکہ اس پر پھلکے بنتے ہیں چپاتیاں نہیں بنتی چپاتی تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کو پھلکے بنا کے دے گا اور size of the پھلکا is like میرا ایک پام اتنا اتنی اس سے بڑی چپاتی نہیں بنتی اس پر ٹھیک ہے یہ ماں سوچئے گا کہ بہت بڑی بڑی چپاتیاں بن جائے گی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں پھلکے بنیں گے اور بڑے soft سے پیارے سے مزیدار سے پھلکے بنتے believe میں بہت اچھے پھلکے ہوتے ہیں تو خیر یہ ایک آپ نے اس کو گرم ہونے کا ویٹ کرنا ہے دوسرا آپ نے چیک کرنا ہے یہ 900 وٹس کا ہے برینڈ کوئی بھی لے لیں میں نے گلیم لیا ہے یہ ویسے تو جرمنی کی برینڈ ہے لیکن یہ انڈیا میں میٹ ہوا ہے تو یہ میرا روٹی میکر ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں میں نے آٹا آپ لوگ کے سامنے شروع میں دکھا دیا تھا میں نے آٹا تقریباً لیا ہے 500 گرام میں دکھا دوں کہ میں نے اس کے پیڑے بنا لیا میں نے تقریباً five cups of آٹا لیا تھا پانچ کپ آٹا لیا تھا اور اس میں دو کپ پانی ڈالا تھا مشین میں میرے پاس مشین ہے اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے اتنی بڑی ڈیل ہے ہی نہیں آپ نے مشین لی اس کے اندر آپ نے پانچ کپ آٹا ڈالا دو کپ پانی ڈالا اور تقریباً کوئی ہاف ٹی سپون کے برابر میں نے نمک ڈالا اور میں نے اس میں کوئی ون ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون کے برابر آئل ڈالا ٹھیک ہے اس میں آپ آئل ڈالیں گے یہ بات یاد رکھیں کہ جب اس کا آٹا آپ نے گھونکے میں نے اس میں بہت سرچ کرنے کے بعد ریسرچ ریسرچ کرنے کے بعد ہی یہ خریدا تھا تو آٹا میں آپ نے آئل ڈالنا ہے تھوڑا سا کوئی فرق نہیں پڑتا آٹے کی ٹیس میں کوئی پوراٹے نہیں بنیں گے آپ کے بلکل نورمل چپاکتی بنیں گے اچھا میں نے آٹا گوند لیا اور اس کو میں نے کیونکہ میں مشین میں گوند رہی تھی تو میں نے اس کو اچھے خاصا ٹائم کے لئے گوند ہے میں نے اس کو ریسٹ بھی دیا ہے اس کے بعد پھر میں نے اس کو گوندنے کے لئے رکھ دیا تھا تقریباً کوئی دس منٹ تک وہ پھر گوند رہا تو اتنا سوفٹ آٹا تھا اگر یہ دیکھیں میرے پاس فسیلٹی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ نورمل آٹا گوندتے ہیں آپ نے یہی ریسپی لینی ہے پانچ کپ آٹا اپنے حساب سے اپنے پانی ڈالنا ہے لیکن یاد رکھیں سوفٹ ہونا چاہیے آٹا اور نمک ڈالا اور آئل ڈالا گوند کے آپ نے ڈھکے رکھ دیا میں نے یہ آٹا جب گوند گیا اچھی طرح میں نے اس کی اتنے پیڑے بنائے لے آپ کہہ سکتے ہیں ڈیٹ سے دو انچ کے اس سے بڑے پیڑے آپ نے نہیں بنانے کیونکہ اس میں پھر روٹی نہیں بنے گی اور میں نے پیڑے ایک ساتھ بنا کے اس میں تقریباً کوئی 30 پیڑے یا 25 پیڑے اس میں آگئے ہیں اور میں نے پیڑے بنا بنا کی چھوٹی چھوٹی سے پیڑے پیڑے مجھے بنانے پڑتے آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے میں نے ان پہ آٹا نیچے لگا لی ہے تاکہ آپ اس میں چپکیں تھوڑے بہت چپکیں کہ وہ اتنا بڑا ڈیل نہیں ہے اور پھر جب ابھی میں آپ کو اس کا ڈیمو دوں گی کہ آپ نے اس پہ چپاتی کس طرح بنانی ہے آپ نے جب یہ آٹا گوند لیا اور اس کے بعد رکھ دیا تو یہ بہت اچھا ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جب اس کو دبائیں گے یہ بلکل سوفٹ آٹا ہے بلکل سوفٹ اور میں ابھی آپ کو یہ آن کر کے اس کے اوپر چپاتی ہے پھلکے پھلکے بنانا بتاؤں گی کہ پھلکے کس طرح بنتے اس پہ اور میں اس کو تھوڑا سا فلیٹ کر دوں گی ٹھیک ہے آپ نے فلیٹ کر دیا اور اب میں پہلے اس کو آن کروں گی آن کرنے کے بعد میں اس پہ جب یہ گرم ہو جائے گا تب اس پہ پھلکے بناوں گی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائٹ آف ہو گئے یہ گرم ہو گیا ہے اور روٹی بنانے کے لیے پرفیکٹلی ریڈی اور سب سے امپورٹن چیز ہے کہ میں اس کو بند کر رکھا ہوتا ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس پہ چپاتی بنانا بتاؤں گی یہ میں نے پیڑا لیا ہے تھوڑا سا اس کو فلٹ کیا ہے اس کو میں نے کھولا اور پیڑا میں ادھر رکھوں گی بیچ میں نہیں رکھنا ہے تھوڑا سا اس طرف کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ رکھ کے اس پہ تو اس کو دبا دینا ہے ٹھیک ہے دبا لینے کے بعد آپ دیکھ لیں بلکل گول سی چپاتی بن گئے اب میں نے اس کو فوراں پلٹ دینا ہے ٹھیک ہے پلٹنے کے بعد میں اس کو صرف ایک دفعہ یوں کر کے تو اس کو چھوڑ دوں گی بس اب ایک طرف یہ نیچے کی طرف جیسے تبوے پہ ہم روٹی بناتے اور اس کے وہ گلابی پھول آنے کا انتظار کرتے ہیں آپ نے اسی طرح اس کے پھول آنے کا انتظار کرنا ہے اف ان کیس آپ چپاتی جیسے نوملی روٹی تبوے پہ سیکھتے ہیں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ ٹیشو لیا ہے اور میں اس کو ہلکا ہلکا کر رہی ہوں کہ اس کے پھول جو ہے اس پہ آجائے اور میں یوں پلٹ کے دیکھوں گی ابھی تک نیچے سے یہ پکی نہیں ہے تو میں اس کو پکاتی رہوں گی میں ساتھ کھڑی ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کے بلکل ساتھ کھڑے رہنا ہے آپ نے کچھن کو کوئی کام کرنے آپ کر لیں آپ نے اس کو تقریباً 30 سیکنڈ لگیں گے ایک سائٹ سے اس پہ پھول آنے پہ اور دیکھیں میں آپ کو proper ڈیمو اس چیز کا دے رہی ہوں کہ آپ نے اس پہ کیسے چپاتی بنانی ہے آپ دیکھ سکتی ہیں اور اس کو تھوڑا سا کروں گی اور بس اب میں اس کو پلٹ دوں گی پلٹتے یہ میں اس کے پر آگ دوں گی اور یہ خود ہی پھولنا شروع ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ چپاتی آگئی باہر آپ کے سامنے میں نے کیا ہے جو بھی تھا یہ روٹی پھولی ہے یہ پھلکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ کی ہتیلی کے برابر ہے آپ کو فیلو تھوڑا سا اور کرنے آپ کو اور کرنے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں پھول کے چپاتی یا پھلکا خود ہی باہر آگیا and this is your چپاتی چپاتی is ready اب میں اس کو پلٹ میں نکالوں گی یہ دیکھیں ہمارا پھلکا perfectly ready ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے پکا ہوا ہے اور کتنا ٹائم لگا مجھے چپاتی کو بنانے میں no time at all امید ہے کہ یہ جتنا بھی میں نے آپ لوگو سمجھ آئی ہوگی اس پر کوئی خشکہ نہیں لگا ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی آٹا نہیں لگا ہوا آٹا اتنا اچھا طرح طریقے سے soft گوندا تھا اور چپاتی دیکھیں properly پھلکا ہے میرے ہاتھ کے ہی برابر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بڑا نہیں ہے اور یہ سوچنا بہت بڑی چپاتی بنائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں ایک 3-4 چپاتیاں اور بناتی ہوں میں وہ بھی آپ کو کر کے دکھاتی ہوں کہ اگر آپ لوگ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ کے وہ ڈاؤٹ جو ہیں وہ نکل جائیں تو یہ تھوڑا سا میں نے کیا ٹھیک ہے اور میں نے اس کو یہاں رکھا as you can see دونوں کو ساتھ تبا دیا روٹی ہماری پھول گئی اور میں نے اس کو پلٹ دیا اور اب میں اس کا ویٹ کروں گی 20-30 seconds جب تک یہ روٹی ہو نہیں جاتی بس اس سے بڑے پھلکیں نہیں بنیں گے یہ بات یاد رکھیں تو یہ میں بنا رہی ہوں چپاتی امید ہے کہ آج کا جو vlog تھا وہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا کیونکہ مجھے جو request آ رہی تھی جو آپ لوگوں نے اتنے questions مجھ سے پوچھے تھے جو you wanted to ask me میں نے i hope سارے questions آپ لوگوں کو دے دیا ہے اگر پھر بھی آپ لوگوں کے دماغ میں questions رہ گئے ہیں تو you can ask me anytime آپ مجھے instagram پہ questions کر سکتے ہیں اور آپ مجھے یہاں پر نیچے کر سکتے ہیں تو میں کسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کے answers دے دوں گی یہ پھلکے perfectly ready ہیں اور آپ کے گھر میمان آ رہے ہیں seriously آپ نے زیادہ آٹا گون لیا میں نے پیڑے اس لیے زیادہ بنا لیا کیونکہ پھر مجھے آسانی ہو جاتی ہے جب کسی کو بھوک لگی ہے آپ نے آرام سے ایک پیڑا نکالا اور بنا کے دے دی ٹھیک ہے چپاتی تو یہ ہے کہ یہ بہت handy چیز ہے اور especially میں تو ان mothers کو بہت مشورہ دوں گیا کہ جن کو بیٹیوں کو جہیز میں یہ please ضرور دے چاہے وہ بیٹیاں جہیز دیں جہیز کے تو میں بہت خلاف ہوں یہ normal چیز ہے اگر بیٹیوں نے جن کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے یا وہ باہر رہ رہی ہیں یہ باہر جا رہی ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی آپ کو بہت سی برینٹس کی مل جائیں گی پھلکا بنا رہی ہوں اور اور چپاتی یہ چپاتیاں بن رہی ہیں اور میں اپنے لئے بنا رہی ہوں چپاتیاں یہ بہت زیادہ ہوں گی ہیں بہت چھوٹی چھوٹی سی لیکن یہ ہوتی بڑے مزے کی چپاتی میرے بچوں کو تو خیر بہت اچھی لگتی ہے دے آسک می کے ممہ پلیز یہ بنا کے دے دیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں نہ مجھے بیلنا پڑ رہا ہے نہ مجھے جو ہے وہ اس پہ کوئی محنت کرنی پڑ رہی ہے میں نے ایک ہی دفعہ ڈالا ہے اور ہاں میں اس کو ایک دفعہ یوں کر کے پھر اٹھا لوں گی یہ جب میں اس کا ڈیمو دیکھ رہی تھی جو اس بندے نے اس کا دیکھی وہ آئی تنک انڈین تو وہ اس نے کہا تھا تو میں اس کے کہنے پر عمل کر رہی ہوں I think اس سے کوئی فرق پڑتا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں کیتی پیاری گول گول چپاتی ہے نہ آپ کو بیلنا پڑ رہا ہے نہ آپ کو خواری کرنی پڑی Even آپ اس کو ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کے بنا سکتے ہیں اور گرم گرم پھل کے پورے گھر کو کھلیں So یہ تھا میرا آج کا ولوگ امید ہے پسن آیا ہوگا اور اگر پسن آتا ہے تو لائک سبسکرائب & شیئر سبسکرائب & شیئر سبسکرائب & شیئر سبسکرائب & شیئر بہت خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی